ملکم بیک می نیو ویڈیوز جو آپ نے پروفٹ کیا ہے وہ سب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے چلا جائے گا کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ ہو جائے گا بلوک اور آپ نے جو بھی اس میں کیا ہے سب کچھ جو ہے وہ کمپنی رکھ لیں گی اور آپ کو بولیں گی کہ آپ نے یہ گلتی کی ہے اس کی جو ہے سجائی یہ ہے یہ اس کا پنیسمیٹ ہے آپ جو ہے آگے سے جو ہے ہمارا پلیٹ فارم یوز نہیں کر سکتے لائف ٹائم تک کا آپ کو بین لگ جائے گا تو چلیے گائی جو ہے ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھانے کی کوسس کریں گے اگر آپ نے ان میں سے کوئی گلتی کی ہے تو وہ کس طریقے سے صداری جا سکتی ہے یہ بھی جو ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے بولوں گا پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اون نوٹیفکیشن بیل کو اوپن کر دیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ کیونکہ میرے پاس اس طریقی کا ایک جو ہے کئی دن سے کومیٹس آ رہا ہے اسٹاگرام کے اوپر بھی ٹیلیگرام کے اوپر بھی اور یوٹیو کی ویڈ کر لیے تھے ملٹیپل ڈیوائس ملٹیپل اکاؤنٹ نہیں بولا ہے انہیں انہیں بولا ہے کہ میں نے ملٹیپل ڈیوائس یوز کر لیے تھے اور میرے اکاؤنٹ میں باون ہزار سے بھی پلس کا اماؤنٹ ہے فائنلی جو ہے میرا اکاؤنٹ بلوک ہو چکا ہے کیا جو ہے وہ ریٹن ہو سکتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ایک اکاؤنٹ کئی ڈیوائس میں یوز کر سکتے ہیں نو پروبلم آپ کا اکاؤنٹ بلوک نہیں ہوگا لیکن آپ نے کچھ اس میں مشٹیک کی ہوگی چھوٹی سی مشٹیک ہے لیکن سجا آپ کو بہت بڑی جو ہے ملی ہے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بلکل ایزی طریقے سے سمجھانا چاہوں گا جیسا کہ میرے پاس ایک لیپ ٹوپ ہے ایک سمارٹ فون ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ایک یہاں پہ یہ پینل ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس جو ہے تین سسٹم ہیں ایک اکاؤنٹ کیا ان تینوں میں یوز کر سکتا ہوں جی ہاں آپ یوز کر سکتے ہیں پانچ میں کر سکتے ہیں دس میں کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز کا جو ہے دھیان دھیان رکھنا ہے یہ تین جو میرے سسٹم ہیں ان میں سے اگر آپ نے کسی بھی سسٹم پہ پہلے کوئی اور اکاؤنٹ اوپن کیا ہو ٹھیک ہے اس کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ نے پہلے ہی کوئی اکاؤنٹ یوز کر لیا ہے اور وہ اکاؤنٹ چاہے آپ یوز بھی نہیں کر رہے ہو تب بھی جو ہے آپ کا ملٹیپل میں آ جائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو جائے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ نے یہ گلتی کر دی ہو بھائی یہ سسٹم ہے اس پہ میں نے دو اکاؤنٹ یوز کر ل ہے اب فیلحال جو ہے میرے پاس ایک اکاؤنٹ ہے اور وہ میں یوز نہیں کر رہا ہوں تو یہاں پہ بھی میرا ملٹیپل میں آ جائے گا اب مجھے کیا کرنا ہے ابھی میرے دونوں اکاؤنٹ چلے ہیں تو وہ آپ کو بلوک کرنا پڑے گا جو آپ نے پہلے اس میں یوز کیا ہے ٹھیک ہے اسے آپ بلوک کر دیں گے تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی ایک اکاؤنٹ کئی ڈیوائس میں یوز کر سکتے ہیں نو پروبلم ہاں آپ کو ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے آپ اپنا جیسا کہ میں سان ہوں تو سان کے نام سے اپنے کئی اکاؤنٹ اوپن نہیں کرنا ہے دو اکاؤنٹ ایک ڈیوائس نہیں چلے گا چاہے آپ اسے لوگ آؤٹ کر دیں یا کچھ بھی کر دیں تب بھی جو ہے آپ کا ایک اکاؤنٹ بلوک ہوگا اور اکاؤنٹ وہ بلوک ہوگا جس میں آپ نے پروفٹ کیا ہوگا میں آپ کو فینالی بتا دوں جو آپ یوز کر رہے ہوں گے جس میں اچھا اماؤنٹ ہوگا وہ آپ کا بلوک ہو جائے گا اور جسے آپ یوز نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کا اکاؤنٹ بلوک نہیں ہوگا تو ملٹیپل جو ہے ڈیوائس میں ایک اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں ایک ڈیوائس میں ملٹیپل اکاؤنٹ یوز نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں میں نے آپ کو یہاں پہ solution بھی دے دیا ہے بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے گلتی کر رکھیے تو آپ اپنا پہلا ایک اکاؤنٹ جو ہے بلوک کر دیں اور ایک اکاؤنٹ کے بھی ڈیوائس میں یوز کر سکتے ہیں نو پروبلم اب میں آپ کو جو ہے ایک جانکری اور دینا چاہوں گا اس سے بھی بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی اکاؤنٹ بھی بلوک ہو سکتا ہے اور آپ کا ویڈروول بھی رکھ سکتا ہے یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا جیسا کہ میں ہوں سان ٹھیک ہے تو میں نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے سان کے نام سے کسی اور کے نام سے نہیں یوز کرنا ہے اس اکاؤنٹ میں جو آپ کی پروفائل نام ہوگا وہ جو ہے سان لکھنا ہے جب آپ جو ہے اسے ویریفائی کریں تو آپ اپنی آئی ڈی سے ہی جو ہے اکاؤنٹ ویریفائی کریں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسا کہ جو ہے میرا نام سان ہے گھر میں جو ہے سان ہے بہار کچھ اور بولتے ہیں اور جو ہے میرے آدھار کارڈ پہ کچھ اور نام ہے آپ کو نام وہ یوز کرنا ہے جو آپ کے آدھار کارڈ پہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے ویریفائی کر لیں گے تب جو ہے آپ کو پروبلم نہیں ہوگی اب پروبلم کہاں پہ ہوگی جیسا کہ میرا نام ہے شان ٹھیک ہے میں نے اکاؤنٹ اوپن کیا ویریفائی بھی جو ہے شان کے نام سے ہی کر لیا اب میں ڈیپوزٹ کرنے کے لیے گیا اب میں نے سوچا بھائی میرے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے میں بھائی کا اکاؤنٹ لے لیتا ہوں فرینڈ کا اکاؤنٹ لے لیتا ہوں ممی کا لے لیتا ہوں پاپا لے لیتا ہوں اس میں نام ہے کچھ اور ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے جس نام سے اکاؤنٹ اوپن کیا ہے بینک میں بھی وہی نام ہونا چاہیے تب جو ہے آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی تیسری جو ہے ایک چیز جو ہے آپ لوگوں کو اور بتانا چاہوں گا یہ بھی جو ہے آپ دھیان میں رکھ کے چلیں اگر آپ نے اس میں سے بھی مشٹیک کر کے رکھی ہوگی تو ہنڈریٹ ٹین پرسینٹ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بلوک ہوگا تو یہاں پہ کیا گلتی کرتے ہیں 16 سال کے 17 سال کے 18 سال کے complete جو ہے لڑکے یا لڑکیاں نہیں ہوتی ہے وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیتی ہیں جب ان کا اکاؤنٹ ویریفائی کے لیے جاتا ہے تو ان کی ایج آتی ہے 18 پلس سے کم ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کی 18 پلس سے کم جو ہے ایج آئے گی چاہے آپ کی دو دن جو ہے کم آئے آپ کی ایج 18 پلس ہونا چاہیے آپ نے جو ڈیپوزٹ کر کے رکھا ہے جو آپ نے پروفٹ کر کے رکھا ہے تب جو ہے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی نہیں کریں گے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بلوک کر دیں گے کچھ جگہ تو جیسا کہ میں نے جو ہے ملٹیپل اکاؤنٹ یوز کرنے میں اور جو ڈیوائس کی جانکاری دیئے اگر آپ نے ان میں سے کوئی یوز کر کے رکھا ہے تو آپ کو لائف ٹائم کا بین بھی لگ سکتا ہے اس پلیٹ فرم پہ آپ کبھی بھی ٹریڈنگ نہیں کر سکتے اپنے نام سے اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ نے دس اکاؤنٹ بھی اوپن کر رکھے رکھے ہیں نو پروبلم آپ نو اکاؤنٹ آج ہی بلوک کر دیں اور ایک اکاؤنٹ جو ہے سیلیکٹ کر لیں اس کو جو ہے آپ ایک ڈیوائس میں یوز کرو دس میں کرو پانچ میں کرو آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی اب اگر آپ کا ملٹیپل ڈیوائس میں یا ملٹیپل جو ہے اکاؤنٹ میں کسی بھی ریزن سے جو ہے آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو گیا ہے تو اب آپ کا لائف ٹائم جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپن نہیں ہونے والا ہے تو یہ میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا تھا ایک جانکاری جو ہے اور دینا چاہوں گا ویڈیو کے ڈسکرپسن میں بینومو کا لنک ہے اگر آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے تو بنا سکتے ہیں ریل سائیڈ کا ہے باقی اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور میرے بینیفٹ لینا چاہتے ہیں بلکل فری میں نو ایمار پی کوئی ایمار پی نہیں ہے سب کچھ جو ہے فری میں ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہمارے ٹیلیگرام کا بھی لنک ہے آپ اس میں جوئن ہو سکتے ہیں اور میرے سے بات کر سکتے ہیں جانکاری کیسی لگی کومنٹس کر کے جرور بتائیں